بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم ڈیئر ویورز میں آپ کا اپنے سٹالز ہے ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعائیں میری آپ دعوں کے لئے ہمیشہ یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آرسانیہ پیدا فرمائے آمین سبحانی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری امیدوں کے ساتھ بہت سارے یقین جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہفتہ شروع ہوا ہے اور دعا یہی ہے کہ اللہ پاک اس ہفتے میں بھی سب کے لئے بہت اچھا کریں آمین اور یہ چینل جو ہے یہ آپ کا اپنا ہے ویڈیوز جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں آپ اگر اور بھی دیکھ رہے ہیں تو لائک کر دیا کریں اگر پسند آئے اور اگر چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو پریز آپ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور کمنٹس اپنے ضرور جو ہے نا وہ ویلیوبل دیا کریں جس سے مطلب مقابل قدر ہیں آپ کے کمنٹس میرے لئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کام کو بہتر کرنے کا جو ہے وہ خوصلہ بھی ملتا ہے اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے کہ آپ لوگ کیا چاہ رہے ہیں کوشش کرتا ہوں کہ اس حساب سے جو ہے وہ ویڈیوز بنائی جائیں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہیں پرسنل ریڈنگ اپنی لینا چاہیں کوئی کارپورٹ ریڈنگ جو ہے وہ لینا چاہیں کمپنی ہے آپ کی اس کے لئے آپ کا کوئی سوشل ایشو ہے کوئی مورل ایشو ہے کوئی فینانشل ہے کوئی زندگی کے سو معاملات ہوتے ہیں اگر اس کے اندر آپ قرآن ہم آئی چاہیے تو قرآن پاک سے رنگ روچنی اور خوشپور سے میں کنسلٹیشن جو ہے وہ کرتا ہوں اور اس کی ایک فی ہے وہ آپ پے کرتے ہیں اور آپ اپنی جو کنسلٹیشن آئے یہ جو سکرین پر دو نمبر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک یہ اور ایک یہ نمبر جو ہے اس کے پر آپ فون کریں اور اپنی کنسلٹیشن بک کریں اپارٹمنٹ بک کریں اور جو آپ کا معاملہ ہے پھر اس کے پر ہم بات کریں انشاءاللہ جو پہلا ہمارا برج ہے برج حمل جس کو اور بھی افردو فارسی میں حمل کہتے ہیں انگلیش میں اس کو کہتے ہیں ایریز آپ پوچھتے ہیں کہ ستارہ کونسا ہے برج کونسا ہے یہ ہے ایریز ایریز کا جو عرصہ ہے وہ اکیس مارٹ سے دیس اپریل تک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد آپ کا کوئی بھی جھنڈر ہے اگر آپ اس دوران تعدہ ہوئے ہیں تو آپ سمجھ لیے کہ آپ کا برج جو ہے وہ حمل ہے جس کا حاکم سیارہ مریخ ہے اور جن خواتین اور حضرات کے نام الیف لام اور این سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا برج جو ہے وہ بہت حد تک حمل ہے کیونکہ جو نام ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے نام کا جو پہلا حرف ہے نا سرحرف وہ بہت ساتھ میٹر کرتا ہے آپ کے زوڈیک سائن کو ڈیٹارمنٹ کرنے کا کئی لوگوں کو اپنی تاریخ پیدائش کا صحیح پتہ نہیں ہوتا تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جو نام کا سرحرف ہے یا والدہ کا نام جو ہے اس سے کیلکولیشن لے دی جاتی ہے تو نام بارا دھیان سے رکھنے چاہیے اس سے منصوب دن جو ہے وہ منگل کا دن ہے اور جو لکی نمبر ہے ایریز والوں کے لیے وہ نو نمبر ہے اس سے منصوب جو رنگ ہیں جو آپ اگر استعمال کریں پہنیں یا اپنے ایٹمسفیر میں رکھیں تو آپ کی زندگی بیچر اثرات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منطب ہو سکتے ہیں وہ رنگ ہیں ریڈ کلر ہے یا بلڈ ریڈ کرمزی رنگ جو نا ڈھیپ ریڈ جو کلر ہے وہ اور اس کے علاوہ جو جیم سٹونز ہیں جو آپ کی تقدیر پہ بدلنے تقدیر کو بدلنے پہ تو قادر نہیں ہے کیونکہ تقدیر تو تو اللہ رب العزت نے منائی ہے وہ ہی بدلتا ہے تقدیر کو مگر بار پتھر جو ہیں وہ دوائی کے طور پہ اگر کام کر سکیں اچھے تو وہ پتھر ہیں یاکوت مرجان سرخ اکیق اور ہیرہ اور یہ جو آپ کا ساری جو برج ہے نا برج حمل یہ فائر ایلیمنٹ ہے یعنی آتشی برج ہے آپ کے اس ہفتے کی ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں اچھا اگر آپ کا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ جاب کر رہے ہیں ہاؤس وائف ہیں کسی بھی شعبہ زندگی سے آپ کا تعلق ہے پیر ایلیمنٹ جو ہے اس ہفتے کی یہ آپ کے لئے ہے ایریس والوں کے لئے خاص طور پہ جو بزنس کر رہے ہیں پارٹنرشپ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو اپنے بزنس کو بڑھانے کا موقع تو ضرور ملے گا مگر مشکلات کا سامنا جو ہے وہ پیش آ سکتا ہے تو اس کو آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ حوصلے کے ساتھ اوور کم کرنے کی کوشش کریں مشکلات جو ہیں جو پارٹنرشپ والے بزنسز ہیں ان کے اندر آ سکتی ہیں مگر کاروبار کی ایکسپینشن بھی ضرور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے سوڈنٹس کے لئے یہ ہے کہ اساتذہ کا جو تعاون ہے وہ حاصل رہے گا ان کی پردر ایڈوکیشنل پروگریشن کے لئے تعلیمی لہر سے آگے بڑھنے کے لئے جسے بہت سارے مسائل جو سوڈنٹس کے چل رہے تھے یہی سوڈنٹس کے وہ حل ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آئیں گے باقی سفر جو ہے آپ کا بیرون ملک کا اس کا آپ کا پلان وہ بنے گا اور آپ انشاءاللہ سفر بھی کرتے ہوئے یا کرتے ہوئے نظر آئیں گے روحانیت سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے اس شوق میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آئے گا سوڈنٹس کے لئے میں نے کہا کہ تعلیمی عمور میں جو ہے نا کامیابی ہوگی انشاءاللہ اور جو لوگ ملازمت سے متعلق ہیں ان کے جو ملازمت کے کام ہیں ان میں ذمہ داریاں بڑھیں گی اور اوبرال آپ لوگوں نے نا ڈرائیوینگ کا ڈرائیوینگ کرتے وقت موتاعت رہنا ہے باقی یہ ہے کہ جو رومانس ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان میں آپ کی مصروفیات رہتی ہیں مگر یہ ہے کہ اس کے اندر بھی سٹرگل کیونکہ وہ بھی پارٹنرشپ بھی ہے نا ایک طرح سے اس کے اندر بھی کافی سٹرگل ہے سفتے میں آپ کو کرنے پڑی گی کچھ لوگوں کا ساتھ بھی قسمت دیتی نظر آتی ہے اور باقی یہ ہے کہ ذہنی سٹریس جو ہے وہ رہتا وہ نظر آتا ہے خاص طور پر اولاد یا ان کی اولاد سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کے سلسلے میں اور باقی یہ ہے کہ جو انعامی سکیموں میں لوگ انٹریسٹڈ ہیں ایریز والے ایڈیشنل انکم جو ہے ان کو وہاں سے آتی جو ہے وہ نظر آئے گی انشاءاللہ اچھا اس ہفتے کے لیے آپ کے لیے جو بیسٹ میچ ہے یعنی جو کمپیٹیبلیٹی ایریز کی بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ورگو کے ساتھ اور کوئی رشتہ ہے کوئی مالی لیندین ہے کوئی کاروبار ہے دوستی ہے کچھ بھی ہے تو ورگو جو ہے it can be your best choice اس کے علاوہ آپ کا جو اس ویگ کے لیے کلر ہے وہ میں آپ کو ارز کرتا ہوں کہ اس ویگ کے لیے جو کلر آپ کا بیسٹ ہے میں نے آپ کے لیے لکھ کے رکھا ہوا ہے ایریز کے لیے سب کے لیے اورنج کلر جو ہے نارنجی رنگ جو ہے وہ ایک بہتر آپشن ہے اس ویگ کے لیے کوشش کیجئے کہ اپنا جو پہننا اورنا ہے کم اس کم اس کے اندر تو اورنج کلر جو ہے وہ شامل رکھیں آپ اچھا اس کے علاوہ جو خوشبو ہے اگر آپ استعمال کرنا چاہیں تو لیوینڈر جو ہے میں بتاتا ہوتا ہوں اچھی خوشبو ہے کیونکہ ظاہر ہے ہیڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے ایریز کا میٹر اور سٹریس کے معاملہ جو ہے اکثر و بیشتر ایریز کو پیش آتے ہیں تو لیوینڈر اس صورت میں سودھنگ ایفیکٹ جو ہے وہ دینے والی خوشبو ہے اچھا اس کے علاوہ صحت میں آپ لوگوں نے اپنے یہ جو ہیڈ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ہیڈ اور نیک سے ریلیٹڈ خاص طور پر ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے صدقات جو ہیں وہ مستحقین کو دیں اناج کے صدقات جو ہیں وہ دیں کرند پرند کی خدمت کریں اور جو آپ کو توفیق میں آتا ہے وہ حضب توفیق جو ہے اناج کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ صدقے میں دیں اور بتا کے دیں اس کے علاوہ پڑھنے کے لیے جو آپ نے اس ویگ میں اپنی روٹین رکھنی ہے وہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یا اللہ ہو یا رحیم ہو کی ایک تصویر جو ہے وہ کرتے رہنا ہے اور اول و آخر آپ درود شریف پڑھئے پانچ پانچ مرتبہ اور یا اللہ ہو یا رحیم ہو جو ہے یہ پڑھئے اس کے علاوہ درود شریف اور استغفال کی جو کسرت ہے وہ ضرور کریں